بسم اللہ الرحمن الرحیم ماباپ اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ان کی اولاد کو ان کے بچوں کو بھی ہوتا ہے اس کا تذکرہ میں آپ کو بتا دوں سورہ کہف میں سورہ کہف قرآن کے آیت موجود ہے وہاں پر آیت نمبر 82 پہ وَكَانَ تَهْتَهُ كَنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا یہاں لمبا قصہ ہے یہاں میں اتنی لمبی باتیں اور اتنا لمبا واقعہ بیان نہیں کروں گا یہاں میرے جو مقصد ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام جو ہے یہ دونوں سفر کر رہے تھے لمبا سفر تھا اس میں واقعہ بہت لمبا واقعہ ہے یہاں پر ایک واقعہ اس میں سے یہ بھی آتا ہے کہ کسی بستی سے ان کی جو ہے گزر ہوئی تھی تو بستی والے جو ہے اس محلے والے جس محلے کے قریب سے دونوں گزر رہے تھے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام یہ جس بستی کے قریب سے گزر رہے تھے وہ بستی والے جو ہے انہیں عزت وغیرہ نہیں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے پانی تک بھی نہیں دیتے ہیں پینے کے لیے یعنی ان کی جو ہے مہمان نوازی وغیرہ نہیں کرتے ہیں لیکن جب اس بستی سے یہ دونوں گزر کے پار ہونے لگتے ہیں تو ایک دیوار تھی وہ دیوار گرنے والی تھی حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں گرنے نہیں دیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ارے یہ مہلے والے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کیے ہیں اور تم بغیر اجرت کے بغیر کچھ لیے ان کی اس دیوار کو تم صحیح کر دیا ہو گرنے نہیں دیے تو اصل میں وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے قرآن میں تذکرہ میں نے بتایا ہے وَكَانَ تَهْتَهُوا كَانَ تَهْتَهُوا كَنْزُلْ لَهُمَا دو یتیم بچے تھے دو یتیم بچوں کا جو مال تھا کچھ اس میں جو خزانے تھے یہ اس دیوار کے نیچے ان کے والد جو ہے اس کو چھپا کر رکھے ہوئے تھے اگر وہ دیوار گر جاتی تو پھر جو قوم کے دوسرے لوگ تھے یتیموں کا مال کھا جاتی تو اسی وجہ سے انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا تو یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کو یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ تم اس دیوار کو سیدھا کر دو کیوں دیا گیا پوائنٹ کی بات وجہ اس کی یہ تھی قرآن میں تذکرہ ملتا ہے کہ وکانا ابوہما صالحا کہ ان دونوں کے جو باپ تھے ماں باپ جو ہیں وکانا ابوہما ان دونوں کے جو والدین ہیں کون ہو جو وزید و یتیم بچے تھے ان کے ماں باپ نیک تھے اب اسی وجہ سے ان ماں باپ جو نیک کام کیے ہوئے تھے ان کی نیکی کی وجہ سے انہیں حکم ملا کہ تم ان کی گیوار دیوار کو گرنے مت دو تم سیدھا کر دو اس سے یہ پتا چلا اگر ماں باپ نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اثر اور اس سے فائدہ ان کی اولاد کو بھی پہنستا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے اس واقعے میں کہ ان کے ماں باپ نیک تھے اچھے آدمی تھے اسی وجہ سے ان کا فائدہ یہ ہوا کہ یتیموں کا مال بچ گیا ان کے بچوں کا مال ضائع ہونے سے بچ گیا تو اسی لئے پتا چلا کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنا جو ہے اچھے اچھے کام کریں نیک کام کریں نیک بنیں تاکہ ہماری اولاد کو بھی اس کا فائدہ پہنچے اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اور صالح بنائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پہ میسج کریں میز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی